اسلام علیکم دوستو اللہ و مسلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک و سلم قرور و درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی آل پر جی دوستو مالم جبا سے روان کی اور راستے میں یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں گے یہاں پر کیمپنگ پورٹ بھی ہیں جہاں پر آپ رات کو قیام کر سکتے ہیں یہاں پر بڑے خوبصور نظاریں ان کے بھی تفصیل پھر کبھی سے ہی لیکن ابھی تو راستہ دکھا رہے ہیں کہ ہم گبین جبا سے واپس آئے اور پہرین تک کا راستہ جن سے اور اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل آپ کو دیں گے لیکن سے پہلے جن دوستو نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہاں برائے مربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل اپشن پر کلک کرتے ہوئے آل نوٹوکیشن کا بٹن آنکار لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آپ کو محصول ہوتا رہے دوستو ہمارا یہ سواد کا جو دورہ ہے اس میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ سواد موٹروے کی ایک ویڈیو آپ کو دکھائی تھی اس کے بعد سواد موٹروے سے جب ہم پہنچے کبین جبا وہ بھی آپ کو ویڈیو دکھئی اور آپ کبین جبا سے واپسی کا سفر ہمارا شروع ہے کبین جبا سے آپ جب واپس آتی ہیں تو یہ خوبصورت نظاریں یہ بیٹی اپشاریں یہ چشمیں نتی ہیں سارے آپ کو نظر آتی ہیں لیکن اس وقت ہمیں بک لکھ چکی تھی اور ہم نے کچھ نہ کچھ کھانا تھا اور ہمارا اپنا سٹا پیسہ نہیں تھا حالانکہ ہم سارا چیزیں ساتھ لے گئے تھے تو بچوں کا دل تھا کہ ہم باہر سے کچھ چیز کھائیں تو یہ راستے میں ایک چھوٹا سا ٹابانمہ ہوتل اور بڑے باخلاق لوگ ہمیں ملے اور یہ بریانی بھی بناتے ہیں چکن بریانی اور ساتھ چائے دونوں چیزیں انہوں نے ہمیں دی دونوں ہی کلاس کی چیزیں تھی اچھا پکا ہوا تھا اچھا ٹیسٹ تھا اچھا ذائقہ تھا سب سے بڑھ کر اخلاق بہت زیادہ تھا اور مہمانداری کے اصولوں سے مزین ان لوگوں نے ہمیں جیسے اپنے آنکھوں پر بٹھا لیا یہ مینہ ناک چکل کانسو بھی ہے بار بی کیو بھی ہے بہت ساری چیزیں دیتی ہیں اور یہ کچھ ہی فاصلے پر جب آپ گبین جبا سے واپس آتے ہیں تو راستے میں ادھے سے جاتے ہوئے لیوٹ سائٹ پر ادھر جاتے ہوئے رائٹ سائٹ پر یہ ہماری گاڑی کھڑی ہے اور ہم نے یہاں پر بیٹھ کر پھر بڑی زبردست بریانی انجوائے کی ہو گیا اور ایک بلیٹی ملی لیکن بڑی کمال کی تھی ذائقہ انتہائی زبردست اور چائے کا ذائقہ بھی اتنا اچھا تھا کہ چائے پی کر جیسے کہتے ہیں کہ چس ہی آگئے جی بالکر ہم نے یہاں پر کھانا کھایا اور یہاں سے سفر آ کے شروع کر دیا یہاں پر یہ بھی بتاتا چلو کہ پیٹرل پامس بھی موجود ہیں اور اگر فیول کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کو ضرور مل سکتا ہے حالانکہ میں بارہ کہہ چکا ہوں اور میں نے خود بھی بھی اس پر عمل کیا کہ کسی بھی مین شہر میں جاتے ہیں تو چاہے آپ کا ٹنک تھوڑا سا بھی علاج اللہ ہو لیکن آپ کے آپ کی منزل ایسی ہوگی جس کے بارے میں آپ نہ جانتے ہیں تو فوراں سے وہاں سے ٹنک کی فل قرار رہی چاہیے اور میں نے اسی پر کارپند رہا اور مجھے بڑا فائدہ ہوا اب بات کرتے ہیں کہ آگے گبین جبا سے جب آپ واپس آتے ہیں تو راستے کے مرائل بھی دیکھیں لیکن ایک سوال بڑا ایم تھا کہ سواد موٹروے سے اتر کر ہم بیرین یا کبین جبا کتنی دیر میں پہنچتے ہیں دیکھیں ہم سواد موٹروے سے اتر کر ہم مٹا والے راستے سے گئے تھے اور مٹا والے راستے سے ابھی آپ کو دکھائیں گے کہاں سے ہم چڑے تھے یہ جو واپسی کا سفر ہے وہ ابھی دکھائیں گے دو باتیں کے لئے کرتا چلو کہ اگر آپ سواد سے بیرین جاتے ہیں مٹا والے راستے سے تو تقریباً دو گھنٹے کا سفر ہے اور یہ دو گھنٹے کا سفر مزید کام ہو سکتا ہے کہ اگر آپ صبح کے ٹائم جائیں یعنی کہ رش نہ ہونے کے برابر ہو تو پھر یہ مزید کم ڈیٹھ گھنٹے میں بھی آپ پہنچ سکتے ہیں لیکن اسی طرح دوسرا این نینٹی فائیف والا راستہ ہے جو کہ شاہ باغ گاہ راستے ہوتے ہوئے اس طرح دوسرے راستے سے مین جو این نینٹی فائیف ہے وہ دوسرے ہو کے کچھ آتا ہے تو اس راستے سے پھر آپ کو اڑائی سے تیم گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں جی دوستو یہ تو میں نے آپ کو بابتہ دی جو کہ مجھے سوالات تھے کامٹس میں ان کے میں نے جوابات بھی دے دی ہے آپ کو کہ لوگوں نے جو مجھے سوالات کیے تھے ان ویڈیوز کے حوالے سے جو ابھی تک سوالات کے ٹور کے لیے میں اپلوڈ کر چکا ہوں تو یہ لازمی بات ہے کہ جن دوستوں نے مجھ سے سوالات کیے تھے تو میرا جواب دینا بھی فرض بنتا تھا میری کوتہ ہی تھی کہ یہ چیزیں میں میج میں سے چھوڑ کے تھا اور ان دوستوں کا شکریہ کا جنہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے ایسے چلنا ہے تو کیسر منظور صاحب نارانگ سے اور یہ مجھے راگولا بتاتے رہتے ہیں کہ آپ دوستوں کے نام بھی لیا کر ایسے اچھا تھا جی بالکل نام لیا حسمہ یہ بھی میرے ایک دوست ہیں چکوال سے وہ مجھے بڑا اچھا گھاڑی کرتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ یہ چیزیں اپنے مس کی ہیں انشاءاللہ جی آپ کی جو تجویز ضرور میں نے اس پر عمل کیا ہے اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان میں جائیں گے ضرور جائیں جی میرا بھی رمضان میں لیکن میرا نزدیک کسی پوائنٹ میں جانے کا دو تین روزے رکھنے کا پروگرام ہوتا ہے شاید نتیہ گلی اور ہی سیٹپ میں جاؤں رمضان میں باقی اگر نران کا رستہ کھلا تو نران میں نے ضرور جانا ہے دوستوں کی کام بھی ہیں کافی سارے ان کے لئے بھی اور اپنے سٹ اپ بنانے کے لئے بھی عرفان حسین کہتے ہیں ماشاءاللہ خالد کرشی صاحب ایز یوجل آپ بڑی محبت فرماتے ہیں جاؤں صاحب کہتے ہیں کہ جی وید فیملی ان اپشار نہیں جی اپشار ہوتل میں وید فیملی کے ساتھ میں تو نہیں ریکمنٹ کروں گا لیکن آپ بہرین رک جائیں یا بہرین سے آگے آپ اس طرح چلا جائیں تو دیکھیں جی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہاں پر کبین چبہ میں ابھی ہوتلنگ ایسی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر فیملی کے ساتھ رہ سکیں ہاں اگر آپ کیمپنگ کرنا چاہیں کچھ لوگ ہیں تو ضرور بلکل زبردست طریقے سے آپ کیمپنگ کر سکتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ لوکل ہاں جی بلکل لوکل اسلام علیکم ملک صورت صاحب یہ ہے محمد احمد اللہ خان صاحب تو آپ کو ٹرائیولر ہیں انڈر ٹرائیول ویلاس کے طریقے پاکستان میں لوکل ٹوریزم پر موٹ کرتے ہیں but i know آپ خود بہت اچھے نیک انسان بھی ہیں اللہ پاک آپ کو ہر جگہ ہر بات کو زبردست جی بڑی تعریفیں کر دیں گے ان تعریفوں کے میں قابل ہی ہیں یہ جی اب یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے مین اس آئی وے پہ ہم اتر آئے ہیں اور یہاں سے پھر آگے کا سفر شروع ہوتا ہے تو یہ مین اس روڈ پہ ہم اتر آئے ہیں جی بلکل نزدیک ہیں اس راستے کے ذریعے ہیں کہ جب یہ پہلا موڑا ہے اس کے بعد دوسرا موڑ آئے گا تو پھر ہم مین اس روڈ پہ ہم اتر آئیں گے اور وہ تقریباً آہ نو منٹ پہ وہ اس چیز کا آہ میں اس جگہ پہ اس چوک میں کہ وہاں سے ہم اتریں گے یہ تو لوکل اس روڈ کے اوپر چوک ہے اگلا جو چوک آئے گا میں آپ کو دکھاؤں گا وہ نو منٹ کچھ سیکنڈ پہ آئے گا وہاں سے بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہاں پاکے جی ایم ٹرائول بلکل بلکل بہت شکریہ آپ کا آہ شب نم اسلام کہتی ہیں بہت خوبصور جگہ کبین چبہ سمینم بشرت صاحبہ ریکلر ہمیں دیکھتی ہیں بہت شکریہ والیکم السلام جی ارفان سائن والیکم السلام آہ علی رزوانزہ ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ اکثر شد کراچی میں جی کراچی سے آئے ہیں بہت شکریہ آپ کا سید اکیل محبت شیشا جی آپ کی آپ میری ساری ویڈیو دیکھتی ہیں شویب تنولی صدرہ چوزی علی صاحب آہ علیزہ مہمن وی لاگز والے ناصر خواجہ صاحب سارا آپ کا تمہیں شکریہ کیسے دا کروں مجھے سمینی لگتی ہے آہ شفیق احمد صاحب بلکل جی آپ برائگولر ویڈیو دیکھتے ہیں اور بڑی اچھی گائٹ کرتے ہیں آپ مجھے یوسف آہ جاوید صاحب انہوں نے پتہ نہیں کچھ کہا ہے ولیکن مجھے سمینی لگی تارک سیال صاحب بہت شکریہ بڑے دنوں کے بعد آپ نے کمیٹ کیا ہے اسلم خان منج آہ خالد قریشی اور آہ اسی طرح دیگر ستارہ اسکارنر عرفان حسین اور آہ ناصر خواجہ صاحب اگین علی ریزوان آہ خاور بخاری صاحب دانیال صیال اور آہ شاہ صاحب سبا بٹ صاحبہ آہ زاکیب شزاد صاحب کہتے ہیں فاسٹ بیو بہت شکریہ راشد خان صاحب بہت شکریہ آہ قیف خان بہت شکریہ اور آہ کہتے ہیں جی کوہ مری سے زیادہ بہت سیاتی مقام گورک ہل سٹیشن ہے اور کوہ مری سے کافی سستہ بھی ہے بلکر جی آپ اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل دیں میرا نمبر موجود ہے مجھ سے رابطہ کریں ہم وہاں کی ویڈیوز بھی اپلوٹ کریں گے اور انشاءاللہ واقعہ چکر بھی لگاؤں گا رضا رضا صاحب بہت شکریہ جی بلکر جی یہ ویڈیو ناران کے والے سے ہمیں مارے دوست پیچھتے ہیں میں نے نہیں بنائی ہے ابھی تک میں جب جاؤں گا تو پھر میری اپنی بھی ہوں گی وائز احمد والیکم سلام علیہ فاروق تطاری صاحب کیا بات ہے آپ کی آپ تو بلکل کہتے ہیں کہ کوئی ویڈیو چھڑنی نہیں ساڑی انشاءاللہ آپ کا تمہیں حسان ماند ہو رہی سلیم پرویز صاحب بہت شکریہ جی اور انوہ صاحب کا بھی شکریہ دا کریں پھر کر جی میری ٹیم اللہ تعالیٰ انہیں حسابت قتم رکھے اور آپ لوگوں کی خدمت کرتے ارفان سین شبنم اسلم سہگا اور تاج تاج اور اسی طرح خاور بخاری صاحب ونس اکین اور ربینہ علی نادیہ بٹی نیلا پرویز اور کیٹس لائف اور شہروز زکریہ نجم الدین صاحب بہت شکریہ موزن صاحب بڑی مربانی اس طاقت غالب صاحب بہت شکریہ اسی طرح اور بھی بہت دوست ہیں طایرہ ازریہ صاحب ہیں اور کافی سارے لوگ ہیں جی بلکل اس میں ابھی دیکھیں یہ چکوال سے ہمارے دوست ہیں سبور بھائی میں ایک چیز چاہوں گا کہ آپ اپنی نیکس ویڈیو میں منچن کریں اسپیچلی ہمارے سنٹر پچاب سے آنے والے بھائیوں کے لیے لور تو سوات کمپلیٹ موٹر ویز سات آٹھ گھنٹے سات سے آردھ گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں کانٹینیوزلی سفر کے مگر ناران کے لیے نہیں کر سکتے لور سے اسلامباد چار سے پانچ گھنٹے دن منصرہ دو گھنٹے تو پھر تو راستے میں کہاں رکھیں یا کہاں رکھنا چاہیے جی بلکل ڈیٹیل بتائیں گے لیکن اسی دوران ہم اس مقام پہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں سے آپ اوپر چڑھنا ہے تو یہاں پر آپ کو اوٹلز نظر آ رہے ہیں یعنی کہ معالم جبہ اکبین جبہ اوپر چڑھنے سے پہلے پہلے یہاں پر آپ اوٹلز مقام کر سکتے ہیں یہاں پر رکھ سکتے ہیں یہاں سے اوپر جانے کے لیے آپ کو ہر لیے گھنٹا لگتا ہے یا اداشہ ہوتا ہے نہ ہو تو جلدی بھی پہنچ سکتے ہیں اب ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جو کہ ہمیں مٹا والے راستے سے اب آگے بہرین پہنچ آئے گی تو اب یہ آگے راستہ ہے اور اس راستے میں یہ آپ مدین کے مین بزار مسکر جاتے ہیں بلکہ آپ مدین بزار کراس کرتے ہی آپ اتریں گے ہم اور آگے بہرین کا راستہ شروع ہو جائے گا تو یعنی کہ ہم پیچھے گزار آئے ہیں یہ مدین گزر کے ہے اب آگے بہرین ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے بلکل بہرین قریب یہ زیادہ دور نہیں ہے تو یہ آہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ دوسرا راستہ ہے کہ جس کے ذریعے آپ جلدی کالام پہنچ سکتے ہیں دوسرا راستہ مین شہروں میں سے گزرتا ہے اور مین شہروں میں زیادہ بات ہے انٹرنل ٹرافک ہوتی ہے اور ٹرافک کے وجہ سے کافی زیادہ آپ کو رکنا پڑ سکتا ہے اب جیسے ہی آپ کبھی جبہ بلی روڈ سے نیچے ہوتے ہیں تو یہاں پر ریسٹورنٹز بھی ہیں اوٹلز بھی ہیں آپ یہاں پر قیام کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ یہاں رک کر اوپر کبھی جبہ پورا دن گزار سکتے ہیں اور واپس آکے پھر انہی اوٹلز میں قیام کر کے آکے کا ڈیلیکٹ کلام میں اور میں نے جو ابھی دیکھا ہے سیزن میں کیا رنگ ہوگا یہ تو سیزن میں ہی دیکھا جا سکتا ہے کیونکہ میرا یہ پہلا ٹور تھا انشاءاللہ آنے والے وقت میں مزید بھی ہم ڈیٹیل اور اپ ڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے تو چلتے ہیں ہی بالکل ابھی دوبارہ اپنے دوستوں یارو کی جانتے ہیں تو ایک کے افیشل کہتے ہیں کہ جناب بہت اچھا کام کر رہے ہیں بہت شکریہ اکل غوری صاحب کراچی سے میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے کچھ اہل و آیال کا تعرف کریں انشاءاللہ اگلی کسی وڈیو میں ضرور تعرف کریں گے یہاں سے جب آتے ہیں تو اسی روڈ پر آپ کو پھر یہاں پر ٹول ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے اور یہ سور پہ آپ سے لیتے ہیں اور سور پہ لے کہ آپ یہاں پر دیتے ہیں ٹول ٹیکس مقامی انتظامیہ کی جانب سے یہ اور کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے سناکت کالی صاحب رحملہ اکرام اور اسی طرح نوید یوسف صاحب آپ نے اور موٹر چٹ آن روڈ پر پھینکی نہیں بلکل مجھے نہیں پھینکنی چاہیے تھی یہ مجھے دیکھیں میرے جو دیکھنے والے کتنا خیار رکھتے ہیں نوید یوسف نے کہا کہ پچھلی ویڈیو میں ساتھ چیلنج موٹر روی تھی اپنی چٹ نیچے پھینکی تو گن ڈالا بلکل ہی میں اس کی معافی مانگتا ہوں مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا پینڈو ڈیٹر جی آن منور آپ بہت ہی آتا ہوتی ہو یار اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے دبئی میں گئے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کامیاب کرے دیا فضل صاحبہ کہتی ہے کہ ہم نے کل نکلنا ہے بچے ساتھ ہیں کس طرح کے کپڑے رکھیں جی بالکل شام کا تو تھنڈ ہوتی ہے کل جائیں بعد میں جائیں ان شمالی لاکھوں میں موسم کا کوئی بتا نہیں ہے بہرہ شوہ تو کافی زیاری تھنڈ ہو جاتی ہے گھروں کپڑے زیادہ رکھیں فادمہ بین بہت شکریہ آپ کا راجہ اکیل صاحب یہ بتا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ لگے ان کی شفیق احمد صاحب کہتے ہیں بہت ساری نکیاں کمارے ہیں بہت شکریہ ویلیج فورٹ بہت شکریہ جی والیکم سلام محمد حسن صاحب شازیہ سعید صاحبہ بہت شکریہ اور اسی طرح دیگر جو ہمارے دوست ہیں سارے ان کا بھی شکریہ سگیت کمالو تین ساکب شزاد اور ارسلان حسین عریج عریبہ مسعود انور مسعود انور صاحب ٹرائول انٹیل اور بہت زرے پارک ٹور پلینر والے خاور مسعود قریشی صاحب سمینہ مشر صاحبہ ون سیکن آپ سب کا بہت شکریہ آج اتنی تھے اور یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو راستہ ہے کہ آگے بیرین کی طرف جا رہے ہیں تو بیرین ہم پہنچیں گے اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیرین میں ہم نے رات کو جو قیام کیا وہ کیسا تھا وہاں پر ہٹلز کیسے تھے کوشش کی ہے کہ آپ کو بیرین کے مطلب بھی کافی ساری انفرمیشن دوں جو ہمارے اگلے وی لاکھ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ادھر ہم نے گاؤں کی اقیقی زندگی اور وہاں پر کیسے کاشت رکبے کو کاشت کیا جاتا ہے اس کے حوالے سے بھی ایک ویڈیو ہے ہو سکتا ہے وہ آج ہی اپلوڈ ہو یا کال اپلوڈ ہو اسے بھی ضرور دیکھئے گا کہ آپ کا اندازہ ہوگا کہ یہاں پر کتنی نیچرل بیوٹی کے ساتھ نیچرل تریقہ کار بھی ابھی تک کاشت کاری کے لیے اپنائے جاتے ہیں تو بالکل دوستو آج کی جو ہماری ویڈیو آج کا جو سفر ہے اس میں میں نے کوشش کی ہے کہ جو میکسیم معلومات آپ کو دے سکوں وہ آپ کو دوں امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند دیاتی ہوں گی اور ویڈیوز میں سے آپ کافی ساری انفرمیشن گھٹھی کر کے پھر اپنے سفر کو آپ آسان بنا سکتے ہوں میرا مشن بھی یہی ہے کہ میری وجہ سے اگر آپ لوگوں کے سفر میں کسی قسم کی آسانی ہو کسی قسم کی بہتری ہو کسی قسم سے آپ کو ایسی انفرمیشن ملے جس سے آپ کو وہاں پر کسی قسم کی پرشانی نہ ہو تو میں سمجھوں گا میرا مقصد پورا ہو گیا اس کے لیے آپ کا تعاون یہ چاہیے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور اس کو اپنے دوستوں یونوں کو ویڈس ایپ گروس میں فیس بکس میں اس لنگ کو شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو معلومات ملے ہمارا پرابلم یہ یہ کہ ہمیں معلومات نہیں ہوتی ہم سفر پر چل پڑتے ہیں اور پراپر تیاری سے ہم تیاری نہیں کر پاتے ہیں اور جب ہماری تیاری نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمیں بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے ابھی یہ سفر جاری ہے اور یہ کبھی جبہ سے اتر کر بھی تقریبا آپ کو ادھے پونہ گھنٹا لگ سکتا ہے اور یہ ایکورٹ چیزیں جن سی ہیں وہ میں بتانے سے اس لیے کیا سر ہوں کہ اس وقت میں جیدہان نہیں رہا کہ میں ٹائمنگ کا خیال کروں اور لکھوں ساست کے میں نے کس وقت میں کنہاں تک پہنچے اور کتنا وقت تمہارا سرف ہوا لیکن بہر کیف اگلتی انسان سے ہی ہوتی ہے انشاءاللہ پھر کبھی دورہ راتوں میں تمام چیزیں یہ نوٹ رکھوں گا اور سپیچلی ابھی میں نران جا رہا ہوں تو وہاں کے والے سے آپ کو یہ ساری تفصیلات فرام کروں گا پنڈی اڈے سے بھی میں آپ کو معلومات فرام کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہاں سے ان علاقوں کے لئے لوکل جو ٹرانسپورٹ جاتی ہے اس کا کیا سین ہے تو آج کی ویڈیو میں یہ اتنی تھی اب ہم بیرین تقریبا پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ اگلا ٹور ہمارا بیرین بزار کا اور بیرین کے والے سے ہوگا بیرین میں جو رات گزاری اس کے والے سے ہوگی اس کے ہوئے ضرور دیکھئے گا لیکن ابھی کے لئے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ملک میں بہتری اطاف فرمائے اور ہمارے ملک کے لئے جو بہتر ہو وہ فیصلہ اطاف فرمائے تو میری دعا ہے کہ پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات آپ سب جہاں بھی ہیں جہاں بھی ہیں جیتے رہے خوش رہے ہیں باہد رہے لیکن ساتھ کمنٹ بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور میرے لئے پاک مینار اس میں رمضان شریف میں میرے لئے ضرور دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کامیون نصر و خدا حافظ